اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگارِ عالم نے قرآن میں واضح فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اتفاق سے تلاوت میں بھی یہی آیت کوٹ کی گئی تو جو لوگ انسانیت کو بچانے کے کام میں مصروف ہیں وہ سب محسن انسانیت ہیں اور ان کی جتنی تقریم کی جائے جتنی عزت کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی کام کائنات میں اور دوسرا نہ ہے اللہ تاک نے انسانیت جان کی کتنی قدر و مندلت رکھی ہے کہ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تیری جان پہ بنی ہو تو تو حرام بھی کھا سکتا ہے ایسی اشیاء بھی کھا سکتا ہے جس کو خود مالک نے آپ پر حرام کیا ہے وہ بھی تیرے لیے حلال ہو جاتی ہیں اگر جان بچانی مقصود ہو یہ بھی فرمایا کہ اگر تیری جان پہ بنی ہو تو تو کلوہ کفر بھی کہہ سکتا ہے کہ بشرتے کے تیری نیت میں نہ ہو تو جو لوگ انسانی جانوں کو بچانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ سب سلوٹ کے قابل ہیں عزت و ستائش کے قابل ہیں مگر جتنا رتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے جتنی عظمت دیتا ہے جتنا احسان فرماتا ہے رتبوں کے ساتھ پھر ایتیاد بھی جڑی ہوتی ہے پھر کانشس بھی لینا پڑتا ہے کہ آپ لوگ کہیں خدا نہ خواستہ کتائی کا لاپروائی کا خیر ذمہ داری کا سستی کا کہلی کا کوئی مظاہرہ نہ کر بیٹھیں اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس یونیورس میں آپ کو کون سی عزت اور کون سی توقیر مجسر ہے تاکہ آپ کی اندر کی ڈیووشن اور ڈیڈیوکیشن اور لگن اور شوق بڑھ جائے یہ جان بچانے کا کام بھی ہے مگر خدمت کا کام بھی ہے حدیثِ کسی ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کیا مجھے کھانا کھلایا اے پروردگارِ عالم کیا تو بھی کھاتا ہے فرمایا اگر میرے بھوکے کو کھلاتا تو مجھے مہیں پاتا اے میرے بندے میں بیمار ہوا تو میرے تیمارداری کو آیا یا اللہ کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے اگر میرے بیمار کے پاس آتا تو مجھے مہیں پاتا تو یہ اتنا بڑا شعبہ آپ کے حوالے ہے کہ آپ بیماروں کے پاس بھی پہنچتے ہیں مذہوروں محتاجوں کے پاس بھی پہنچتے ہیں جانروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں انسانوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے عبادت میں مصروف ہیں اور خدمت سے بڑی عبادت کوئی ہو نہیں سکتی دین میں اس سے بڑا کوئی راستہ دعوت کا نہیں ہے تبلیغ کا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک بڑھیہ بیٹھی ہوئی تھی سرک پہ اس نے سامان اٹھائے ہوئا تھا آپ نے پوچھا کہ مائی خیریت ہے کیا بات ہے کہا اس شہر میں ایک جدوگر آ گیا ہے مجھے ڈر ہے کہ میرا دین نہ خراب کر دے تو میں شہر سے باہر جانا چاہ رہی ہوں سامان مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہا آپ نے فرمایا اچھا تیرا سامان میں اٹھاتا ہوں تو آپ آقا اس کا سامان اٹھا کے چل پڑے تو راستے میں اس نے بتایا کہ اس طرح کا جدوگر ہے آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں جب وہاں پہنچے تو اس مائی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے کہا جس جدوگر کی تو باتیں کر رہی ہے میں ہی ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑی فوری طور پر ایمان لے آئی امیجیٹلی ایمان لے آئی تو یہ دین میں خدمت جو ہے یہ سب سے بہترین اور خوبصورت راستہ ہے میرے اپنے پاس سینکڑوں کی تعداد میں مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہو چکے ہیں جبکہ میں نے کبھی جا کے ان کو دعوت نہیں دی مگر اپنے رویے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کی عزت کی ان کی خدمت کی کیونکہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اور عزت نہیں کرتے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ احسان کر رہے ہیں کسی پہ حالانکہ خدمت کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے اگر آپ اس کی عزت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو خدمت کا موقع دے کے آپ کو اللہ کے مقربین میں شامل کر دیا خدمت کرنے والے کو ایک عزاز مل گیا عزت مل گئی توقیر مل گئی جیسے سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے ایسے جو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ایک دفعہ میرے مغلمیں ایک بچی پہ فائر ہوئے تو میں نے ہی آپ کے ادارے کو فون کیا تو جس طرح وہاں لوگ پہنچے اور جس طرح انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوہش کی وہ بدنصیبی سے بچنا سکی مگر آپ لوگوں کو ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھا احساس ہوا کہ آپ لوگوں کے اندر جذبات بھی ہیں اور درد بھی ہے احساس بھی ہے احساس ذمہ داری بھی ہے پھر ہمارے محلے میں ایک بڑا سام نکل آیا اس نے کسی گھر والوں کی مرگی جو ہیں نا ان کو پکڑ لیا تو میں نے سعید صاحب کو فون کیا میں نے کہا یہ کافی لمبا سام ہے یہاں اس نے مرگی جو ہے ان کی مار دیئے تو آپ کی ٹیم بہت بھاری طور پر پہ پہنچی اور انہوں نے پوری جستجو کی اتفاق سے وہ سام دو دفعہ یہ لوگ گئے ملا نہیں خدمت میں آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے ہر انسان اپنی عزت خود کرتا ہے وہ بھی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر من امنین بنے ہیں تو انہوں نے جو چھوٹا سا سیکریٹیریٹ تھا وہاں جاہا کے پوچھا کہ ابو بکت دوپہر کو روز کہیں جایا کرتے تھے کسی کو معلوم ہے کہ کہاں جاتے تھے ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں جاتے تھے عمر فاروق بولے پھر مجھے وہاں تک لے چلو جب وہاں پہنچے تو ایک جھوپڑے پہ وہ بچہ ان کو لے کے چلا گیا انہوں نے جھوپڑے کے اندر جھانکا تو وہاں ایک نابینہ اپاہج بذرگ ایک موجود تھے تو سیانے آدمی سے سمیدار آدمی تھی عمر فاروق لوٹ آئے اور پھر کھانا لے کر گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ابو بکر انہیں کھانا پہنچانے آتے ہوں گے میں یہ آپ کو خدمت کی وہ بات بتانے لگا ہوں جس کو ہمیں فالو کرنا ہے جس کو ہمیں کاپی کرنا ہے تاکہ وہ مقام ہمیں ملے جس سے ہمارا دین دنیا دونوں روشن ہو جائیں ہمارا سینہ بھی روشن ہو جائے اتمنان قلب بھی نصیب ہو جائے تو جب وہ کھانا لے کر گئے اور ان کے موں میں نوالا دیا تو انہوں نے پڑا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون کیا ابو بکر گزر گئے میں نے کہا بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا آپ تو نابینا ہیں یہاں بیٹھے ہیں آپ پاج ہیں کہنے کے اگر ابو بکر ہوتا تو نوالا نرم کر کے چپا کے میرے موں میں دیتا تو خدمت اس انداز میں ہمیں بڑوں نے سکھائی ہے یہ انداز ہمیں دیا ہے اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی رہے ہیں ہمارے امیر المومنین وہ رات کو پیٹرولنگ کرتے تھے تاکہ اویر ہوں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں ان کی پریشانییں کیا ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرمایا یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے تو آپ لوگ اگر لوگوں کے ساتھ بہت بہتر ہیں خدمت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں جدوجیت کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں بارش طوفان گرمی سردی کوئی نہیں دیکھتے آپ پہنچتے ہیں ضرورت مند تک کیا آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے کیا آپ ان کی عزت کرتے ہیں کیا ان کی جذبات کا احترام کرتے ہیں کیا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ ادھور کام میں مبتلا ہیں جو رشتے ہمیں اللہ نے دیئے ہیں ان کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں اور جو رشتے ہم خود سے بناتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں تو جب آپ اتنے اچھے لوگ ہیں محسن انسانیت ہیں انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کے دکھ بانٹ رہے ہیں تو خدارہ اپنے گھر والوں کو وقت دیں ان کی جذبات کا احترام کریں ان کی ضروریات کا احترام کریں جو شخص اپنے گھر میں سے صبح کو مطمئن نکلتا ہے اس سے باہر کا سارا زمانہ مطمئن رہتا ہے کیونکہ وہ فرسٹیشن کا شکار نہیں ہوتا لوگوں کو رسپیکٹ دیتا ہے لوگوں کو اٹینڈ کرتا ہے اس میں پیشنس پیدا ہو جاتے ہیں صبر برداش پیدا ہو جاتی ہے اور جس کے اپنے گھر میں ریلیشننگ ٹھیک نہ ہو وہ کبھی بار اچھی ڈیلیوری نہیں دے سکتا آپ لوگوں نے اگر بہتر سے بہتر ڈیلیور کر رہا ہے کیونکہ آگے بڑھنے کے کام کو بہتر کرنے کے چانسز کبھی کم نہیں ہوتے جتنا مرضی آپ اچھا کام کر دیں پھر اچھای کے چانسز پورے موجود ہوتے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھ کے بہتر کام کرنا ہے کامیابیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں حالات نارمل ہونے چاہیے اپنے گھروں میں حالات کو بہتر کریں کیونکہ میں نے بہت سے کامیاب لوگ دیکھے ہیں ہزاروں آدمی سینکڑوں آدمی روز میں اس سے رابطہ کرتا ہے تو گھروں میں حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کم سے کم میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں بہت شدت سے ڈپریشن پایا جا رہا ہے میوسی بڑھ رہی ہے بیچینی بڑھ رہی ہے ناومیدی بڑھ رہی ہے وہ جو آپ جیسے لوگ جو جذبہ عصار سے کام کر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ فرسٹیشن کا شکار ہو جائیں ڈپریشن کا شکار ہو جائیں تو کیا پوری ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن سے وہ خدمت کر پائیں گے وہ یقینا نہیں کر پائیں گے اس میں آپ لوگوں کو بظاہر یہ آپ سے متعلق مضمون نظر نہیں آ رہا اس وقت مگر یہ ہم میں ہر انڈیویجول سے متعلق ہے کہ اپنے گھروں میں حالات کو بہتر کرو اس سے آپ کی نسل بھی بہتر ہوگی تربیت بھی بہتر ہوگی ریلیشننگ ٹھیک ہوں گی بیمارییں کام ہوں گی بیچینییں کام ہوں گی پریشانییں کام ہوں گی دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ تمہیں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھی ہیں آپ نے نہیں فرمایا کہ جس نے نمازیں پوری کر لی ہیں جس کے روضے پورے ہیں جس کی زکاة پوری ہے اس کو منشن نہیں کیا میرے رسول نے منشن کیا تو اچھی اخلاق کو اخلاق کیا چیز ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے جو تعلق مخلوق مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے وہ عبادت کہلواتا ہے پری کہلواتا ہے اور جو ایک مخلوق کا تعلق دوسری مخلوق کے ساتھ ہے وہ اخلاق کہلاتا ہے چاہے آپ دیوار پہ لکیلیں کھی دیں اس پہ تھوک دیں اس پہ گنگی ڈال دیں تب بھی آپ بد اخلاق ہیں سڑک کو گندا کر دیں تب بھی بد اخلاق ہیں راستے میں پتھر پھیک دیں تب بھی بد اخلاق ہیں کسی جانور کو پتھر مار دیں تب بھی بد اخلاق ہیں کسی دوسری مخلوق سے جو آپ کا تعلق ہے وہ آپ کو خوش اخلاق بناتا ہے کہ آپ کو اس کی ہر چیز کی رسپیکٹ کرنی ہے عزت کرنی ہے اعترام کرنا ہے تین باتیں مومن کے لیے کہیں گئیں کہ وہ شخص ہر گند مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو ذکر پہنچے تکلیف پہنچے دکھ پہنچے آذار پہنچے اور اللہ رب العزت نے کوئی مخلوق مردہ نہیں بنائی پودے اور پتھر بھی زندہ ہیں ان کا بھی اعترام کرنا ہے ان کی بھی پرپر پریس پہ ان کو ایڈجیس کرنا ہے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہیں کیونکہ آپ بائزت لوگ ہیں جو انسانی جانوں کو بچانے کا ایک عظیم کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ خوشنگلاک ہونا ہے زیادہ منلسار ہونا ہے زیادہ ڈیووشن سے کام کرنا ہے اور جس کا کام کرنا ہے اس کو حزت بھی دینی ہے احسان نہیں جتنا نہ احسان کے بارے میں تو یہی کہا گیا کہ جیسے ایک گڑیا نے چرخہ کاتا روئی کات دی اور جب رات ہوئی تو اس کو اس نے الچھا دیا اگر آپ اگر آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں تو آپ اپنا کام ضائع کر رہے ہیں آپ کو اللہ کے ہاں معافضہ تب ہی ملے گا کہ بشک آپ کو یہاں تنخواہ ملتی ہے فیسلیٹیز بھی ملتی ہوں گی مگر آپ کام کریں گے اللہ کے لیے اللہ کے لیے کام کریں گے اس کا معافضہ آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے جان بچانے کا معافضہ کوئی دوسرا آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں آپ کی اپنی جان جانے کو پورا خطرہ موجود ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ بڑا سام تھا یہ لوگ آئے تو اس میں رسک تھا یہ بات یاد رکھنی ہے مومن کی ایک اور بات بھی ہے یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے ہاں ان چیزوں کو بیانے نہیں کیا جاتا اس کی طرف رجحان ہی نہیں ہے وہ شخص ہرگر مومن نہیں ہو سکتا جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے یعنی کہ جو آگے نہیں پڑھ رہا اپنے علم میں اپنے ہرنر میں اپنی جستجیو میں اپنی جدوجید میں اپنی سوچ میں اپنے عمل میں جس علم کے ساتھ آپ اس میں داخل ہوئے تھے اگر آج بھی مہیں کھڑے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں آپ کو اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانی ہے اپنا نو ہاؤ بڑھانا ہے اپنا تجربہ بڑھانا ہے اپنی ڈیووشن بڑھانی ہے اپنی سوچ بہتر کرنی ہے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تقادے ہیں کسی کام کے ان کو پورا سمجھنا ہے جیسے ابھی صحیح صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اب موٹر بائک تک پہ ہی آگے ہیں تو سیکھنا ہے آپ کو تیراکی آنی چاہیے جنگلی جانوروں کو پکڑنے کا صلیقہ آنا چاہیے سانپوں کو پکڑنے کا صلیقہ آنا چاہیے تیراکی کے سارے علوم آنے چاہیے ہر وہ کام سیکھنا ہے تب آپ کی پرفیکشن ہوگی تب بہتری آئے گی کہ جس میں یہ پتہ لگے کہ یہ کام مجھے کل نہیں آتا تھا آج آتا ہے آپ مومن کے درجے پہ پہنچ جائیں گے مومن تب بنیں گے کہ جب آپ اس طرح سوچیں گے کہ میرا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے مجھے آگے بڑھنا ہے تعلیم حاصل کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے خدمت کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آسان سمجھ لیا جاتا ہے نعرے مالنے سے نہیں ہوتا جاگنا پڑتا ہے بھوکا رہنا پڑتا ہے سردی گرمی ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے وہ لوگ آپ کر رہے ہیں مگر اس کو پورا سمجھ کر کیجئے آج ارادہ کریں آپ لوگ کہ ہمارا آج کل سے بہتر ہوگا آئندہ تاکہ جتنی آپ کے ادارے کو ابھی تک عزت ملی ہے اور کوئی میں نے آج تک کم از کم لاکھوں لوگ میرے پاس آئے ہوں گے میں نے ایک شخص بھی نہیں دیکھا جس نے آپ کے ادارے کے لیے کوئی ایک برا لفظ کہا ہو جس آپ سب کی عزت ہے صرف آپ کے چیف کی یا ہیڈ کی عزت نہیں ہے یہ آپ سب لوگوں کی عزت اس میں ہوئی ہے خدمت کی ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں برسگیر کے ایک بہت بڑے ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں ایک جملہ لکھا انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں خدمت کے حوالے سے اس سے عظیم جملہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جملہ کیا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے اللہ ملتا ہے خدمت سے اللہ ملتا ہے جب آپ بیلوس ہو کے خدمت کریں گے نا تو آپ یقین کر لیں اللہ آپ کے آس پاس ہی کہی ہوتا ہے دور نہیں ہوتا وہ کیونکہ لف کرتا ہے اپنی مخلوق کو اور جو اس کی مخلوق کی عزت کرتا ہے مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کے دکھ درد بھوک کو مٹانے کی صحیح کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہی ہوتا ہے تو یہ اتنے بڑے ولی اللہ کا یہ جملہ میں اشش کرتا ہوں جب بھی یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے دوسرا ایک بہت امپورٹن بات ہے کیا ڈسپرن کے بغیر ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں اچھا معاشرہ تشکین پا سکتا ہے کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور ڈسپرن کی بنیاد کہاں ہیں سب سے پہلے پینچوارٹی پابندی وقت حاضری فرلو نئی پولائٹنیس نرم گفتاری پوزیٹیویٹی مصبت سوچ بہتری کی سوچ تعمیر کی سوچ تخریب کی سوچ نہیں یہ جو ہاں بھی جو بھی ہے پوزیٹیو ہو جائے پرفیکشنیسٹ ہر چیز کو تکمیل کے ساتھ مکمل کام کو میچور کرنے کی آرزو اور خواہش اور کوشش فرما برداری اپنے ادارے کی ادارے کی قوانین کی اپنے افسران کی ملک کی وفاداری ادارے کی وفاداری قوم کے ساتھ وفاداری اللہ کے نظام کے ساتھ وفادار ذہنت ہمور کر کے غور و فکر کر کے کام کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انعوس نہیں ہوئی تھی مگر آپ غارِ حرامِ تشریف لے جاتے اور غور و فکر کرتے غور و فکر کملی والے کی سنت ہے ذہنت کے لیے ایک کام کو اچھا مہچور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری ذہنت سے کام لیں اس کے لیے ہومورک کی ضرورت ہے ہماری بدقسمت ہی ہے میں بہت سے اداروں میں جاتا ہوں مجھے بہت جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے ہمارے ہومورک کا رواج ہی نہیں رہا ہم سوچتے نہیں ہیں بات کر دیتے ہیں کام شروع کر دیتے ہیں بغیر غور و فکر کے آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا پوری ذہنت استعمال کرنی ہے پھر نرم گفتار ہونا ہے منقصر المزاج ہونا ہے لوگوں سے دھیمی بات کرنی ہے نرمی سے بات کرنی ہے اللہ نے سورہ آلِ عمران میں اپنے رسول کو فرمایا کہ اگر تو تنخو ہوتا تو یہ سب لوگ تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتا درست رہجے میں بات نہیں کرنی جتنا مرضی ضلورت مند ہو جتنا مرضی پریشان ہو آدمی بعض اوقات ایسا علشہ ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں سے سخت رہجے میں بات کرتا ہے وہ دل توڑنے والی بات ہوتی ہے اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے کفتگو میں دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے عزت نفس کا خیال رکھنا ہے باہمی مشورہ کرنا ہے بہتر کام کرنے کے لئے مشورہ ضروری ہے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھیوں سے مشورے کا پابند فرمایا ایفیشنٹلی کام کرنا ہے آدھا دل گھر ہو آدھا دل کام میں ہو کام نہیں ہوتا پوری ڈیووشن پوری لگن یعنی کہ حصول یہ ہے کہ فرض کو شوق بنا لو جب فرض آپ کا شوق بن جائے گا اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو جائیں گے اللہ کے کرم آپ پر ہو جائیں گے یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہے جو مشکل ہو یا ان کا کرنا مشکل ہو مجھے تو تیس سال ہو گئے ہیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں ایک بہت بنیادی بات ہے جس سے میں لوگوں کو روکتا ہوں کہ کسی پر مطرز مت ہوں کسی کے نقائص نہ نکالیں نہ ان کو بیان کریں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کسی دوست میں ساتھی میں کمی ہے تو تنہائی میں اس سے بات کریں تنہائی میں اس کو گائیڈ کریں مشورتاً بات کریں مطرز ہو کر بات مت کریں آپ میں اتنی محبت آباس میں ہو جائے گی کہ جس کی انتہانی اور ایک سکون والی زندگی آپ لوگ گزاریں گے آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ کے ادارے کے لئے دعا گو ہوں جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ایک چیز کچھ عرصہ یہاں رہی کہ شاندار چوک میں جو اکرم پارک ہے وہاں ریسکیو کی دو گاڑییں کھڑی ہوا کرتی تھی جس سے شہر میں لوگ کو بڑی سہولت ہو گئی تھی ابھی کیونکہ آپ کی یہ جگہ کم از کم پانچ کلومیٹر ہے شہر سے تو پہنچنے میں بعض اوقات ضرورت بن جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ آئندہ یہ کوشش کریں کوئی لوکل ایڈمیسٹیشن سے بات کریں جس طرح بھی کہ ایسا ارینج کریں کہ شہر کے نزدیک بھی آپ کا کوئی ایسا سٹیشن ہو جہاں اس کو ارینج کیا جا سکے اور لوگوں کی خدمت کی جا سکے اگر اس کے لیے آپ کو جگہ میسر نہیں ہے تو آپ اس کی ایفرٹس کر لیں خرچہ شہر کے لوگ مل کے کر لیں گے تاکہ اس میں سب کے لیے بہترے نہیں کر آئے اللہ آپ کا اور میرا سب کا نگے بانو بہت شکریہ